السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کونٹینٹ آف کریکلم ہم ڈسکس کر رہے ہیں پچھلی ویڈیوز میں میتھڈ فار کونٹینٹ سیلیکشن اس ویڈیو کا یہ ٹاپک ہے کہ جو کونٹینٹ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اجیکٹیوز ہم نے بنا لی ہے اب ہم نے بکس لکھنی ہے کونٹینٹ بنانا ہے سبجیکٹ میٹر یا کورس تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کون سی اپروچز یا میتھڈز جیوز کرتے ہیں سب سے پہلے جیوز کونٹینٹ کونٹینٹ سیلیکٹ کرنا ہے یہ ہے ججمنٹل اپروچ میں ایک ایک ایکسپیٹ ہوں میں یہ دیکھوں گا کہ انگلیش کی یہ جی ایسے لوز ہیں تو اس کے لیے یہ جی چیزیں گرامر کی شامل کر دیں یہ پیراغراف میں چیزیں شامل کر دیں یہ سروریز شامل کر دیں تاکہ یہ ہمارے اپجیکٹیز اچھیو ہو جائیں دوسرا جو اس کا میتھڈ ہوتا ہے کانٹینٹ سیلیکٹ کرنے کا وہ ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل پروسیجر ایکسپیریمنٹل پروسیجر میں ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے طرح ہم کانٹینٹ کو سیلیکٹ کرتی ہیں اب ایکسپیریمنٹل میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپجیکٹیز ہیں پھر ہم ایک ہائپوٹسیز بناتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہمارے اپجیکٹیز کو اچیو کرے گی پھر ہم اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں گے سٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے پڑھانے کے بعد ہم اس کے ریزلٹ نوٹ کریں گے کہ ہاں واقعی یہ چیز فائدہ مند ہے نہیں یہ چیز فائدہ مند نہیں ہوئی ثابت تو یہ ایک ایک ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہوتا ہے جس میں ہم پہلے ایک ہائپوٹسیز بناتے ہیں پھر اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اسے ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کریں گے ڈیٹا کولیکٹ کریں گے ریزرٹس کو دیکھیں گے اگر تو وہ ہائپوٹسیز جو ہم نے بنایا تھا کہ سٹوریز پڑھنے سے کوئی فائدہ فرق نہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے دوبارہ سے بنا لیں گے اپنا کونٹینٹ دوبارہ سے نیسے رہے سے سائنسی سائنٹیفک میتھڈ یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے پھر ہم کیا کریں گے اس کو انیلائز کر لیں گے تو یہ ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل پروسیجور اس کے بعد ہے انیلیٹیکل پروسیجور موسٹ وائیڈلی یوزد فاردہ کونٹینٹ سیلیکشن اس میں سیچویشن کو انیلائز کیا جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہماری کمیونٹی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت مثلا کوئی آرٹس ہیں کوئی سکلز ہیں اسی طرح جیسے کوویڈ کی سیچویشن تھی وغیرہ وغیرہ تو ہماری ارد گرد میں جو ہم ارد گرد کو انیلائز کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو مثلا ٹیلریزم ہے مثلا انتہا پسندی ہے وغیرہ وغیرہ تو جو بھی یا چینج ہو رہے سسٹم ہمارا چینج ہو رہے دنیا تبدیلی کی طرف گامزن ہے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں تو نئی چیزیں انٹروڈیوز کرانی ہے مقصد بات کرنے کا انیلیٹیکل پروسیجر میں اپنے سراؤنڈنگ میں جو ہماری نیڈز ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں سوسائیٹی کی تو ہم ان کو شامل کرتے ہیں اپنے کریکلم میں اپنے کانٹنٹ میں تو یہ جو ہے کیا کہلاتا ہے انیلیٹیکل پروسیجر کہلاتا ہے تو یہ تین امپورٹنٹ پروسیجر تھے کریکلم میں کانٹنٹ سیلیکشن کے امید ہیں کہ آپ کو کلیر ہو گئے ہوں کہ 03006013743 اس ویڈس اپ نمبر پہ آپ میسج کریں زون آف ایڈوکیشن اپیڈاگوجی گائیڈ بک اگر آپ کو چاہئے یا آپ ہماری آن لائن کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بھی اسی نمبر سے آپ اپنے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم